امجد خان صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں کہ آج کل اوورسیز پاکستانی ایک تو بڑی مشکل سے بچارے پاکستان پہنچ پا رہے ہیں اور جب وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کورنٹائن کر دیا جاتا ہے لیکن دن معلوم نہیں ہوتے ہیں شروع میں جب رکھا جاتا ہے تو انیشیلی ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر تین چار دن ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار کیا جاتا ہے اگر پوزیٹیو آتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو چودہ دن کا جو ایک پروسیجر ہے اس میں اور اگر نیگٹیو تو پھر گھروں کو تو شروع کے تین دن تو ویسے ہی تین چار دن پتہ نہیں ہوتا اور اگر پتہ بھی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ یار چودہ دن کا ایک پروسیجر ہے تو پندرہ دن وہ جو نصاب ہے مقیم اور مسافر کے درمیان فرق کا وہ بھی نہیں واضح ہوتا تو اس پوری صورتحال میں وہ جو کورنٹائن میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ مسافر والی نماز پڑھے گا مسابیہ مقیم والی دیکھیں اگر وہ پاکستان میں آئے ہیں تو اگر جس شہر کے وہ رینے والے ہیں اسی شہر میں ان کو رکھا گیا ہے اگر مثال کے طور پر کراچی کے رینے والے ہیں اور بار سے پرواز کراچی ہی آئی ہے اور کراچی ہی میں ان کو کورنٹائن کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں تو وہ مقیم ہو گیا ہے شہر میں پہنچتے ہی مقیم ہو گیا ہے لیکن اگر وہ لاہور کے رینے والے ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کرینے والے ہیں ملتان کرینے والے ہیں اور ان کو رکھا گیا ہے کراچی میں تو ایسی صورت میں چونکہ بلکل اس کا امکان بھی ہے کہ ان کا ٹیسٹ نگیٹیو آئے اور ان کو تین دن بعد اجازت مل جائے جانے کی اور وہ چلے جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پوزیٹیو آئے پھر ان کو کورنٹائن میں ہی رہنا پڑے اور چودہ دن کے بعد ہی جانے کی کوئی صورت نکلے تو چونکہ یہاں اقامت کی صورتیال واضح نہیں ہے تو اس لیے یہ قصر نماز ہی پڑھیں گے البتہ جب صورتیال واضح ہو جائے پوزیٹیو آ گیا اور اب ان کو چودہ دن اسی جگہ رہنا ہوگا اور ایک آت دن مزید بھی ان کو یہیں گزارنا ہوگا پھر جانا ہوگا یعنی پندرہ دن قیام کا جب یقین ہو جائے کہ مجھے اب پندرہ دن یہاں رہنا ہے تو پھر آدمی مقیم ہو جاتا ہے پھر پوری نماز پڑھنا پڑتی ہے بہت شکریہ اس میں یقینی صورتحال میں نے جس سے راز کیا کہ وہ پہلے دن سے ملا کر جس دن وہ اس میں داخل ہوئے تھے ٹیسٹ کی رپورٹ چاہے تین دن کے بعد آئی ہے تو چودہ دن وہ شروع کے ہی ملا کر شمار ہوتے ہیں تو اگر ایک دن کا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو نیت کر لے گی مقیم نہیں اگر صورتحال واضح نہیں ہے تو پھر وہ مسافر ہی رہیں گے اگر پندرہ دن ایک جگہ قیام یقین ہی ہے ظاہر حالات جو رہنے کا ارادہ ہے پھر کوئی تقاضہ پیدا ہو جائے اور آدمی وہاں سے نکل جائے تو الگ بات ہے لیکن وہ نیت کر چکا ہے کہ میں پندرہ دن یہاں رہوں گا یا ظاہر حالات سے اسے یہ ظن غالب ہے کہ پندرہ دن ادھر ہی رہنا ہوگا تو پھر وہ مقیم ہوگا غیر یقینی صورتحال میں چاہے دن زیادہ بھی ہو جائیں وہ مصافری رہے گا